لاہور کی موتی مسجد بے حد حسین ہے اور تاریخ کے لحاظ سے اس کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے تو آئیے چلیے اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں پہلے پاکستان کے دل شہر لاہور میں انتہائی خوبصورت اور تاریخی عمارتیں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی ہیں اس شہر کی مساجد ہر دور کے فن تعمیر اور کاری گروں کی مہارت کا مظہر بن کر سیاہوں کی دلچسپی کا باعث ہیں شاہی قلعے میں موتی مسجد مغلیہ دور کے فن تعمیر کا شہکار ہے قلعہ لاہور کے عالم کیری دروازے کے قریب ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش مسجد سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہے اس زگاں پہلے بادشاہ اکبر کے زمانے میں ہی صرف خواتین کے لیے الگ مسجد تعمیر کی گئی تھی اسے بعد ازا بادشاہ شاہ جہاں نے اسے نئے سرے سے تعمیر کروایا اور اس کی تزین و آرائش کی گئی موتی اس زمانے میں بہتی نایاب اور دلکش پتھر ہوا کرتا تھا ایک روایت کے مطابق اس مسجد کے درمیانی پتھر پر تعمیر کا سن 1645 درج رہا موتی مسجد لہار کی سترمی صدی کی مذہبی امارتوں میں سے ایک ہے جو کلائے لہار کے اندر موجود ہے رنجیت سنگھ کے دور میں اس مسجد کو مندر میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کا نام موتی مندر رکھا گیا انگریزوں نے اسے پھر مسلمانوں کے حوالے کر دیا پرانے درختوں کے درمیان آج بھی یہ مسجد اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑی ہے اس کے قریب ہی اکبر کے زمانے کی ایک اور مسجد کا ڈھانچہ بھی نظر آتا ہے دوہزار بیس میں جنوری اور فروی کے مہینوں میں موتی مسجد میں وضو کی نکاسی کے لیے نئے راستے دریافت ہوئے ہیں یہاں چونکہ کوویٹس نائنٹین کے دوران عام لوگوں کا داخلہ بند رہا اس لیے مسجد کے کئی اور خوبصورت پہلو بھی سامنے آئے ہیں اس دوران مسجد کے مزید کمرے بھی دریافت کیے گئے ہیں موتی مسجد سفید سنگ مرمز سے بنائی گئی ہے اس پر تین گمبت ہیں یہ پانچ محرابوں پر مشتمل ہیں اس کے سہن میں بھی خوبصورت سنگ مرمر لگایا گیا ہے مسجد کی دیواروں پر نقشو نگاری کا باریک کام انتہائی سلیقے سے کیا گیا ہے دیواروں پر پھول اور پودے بہت دل آویز معلوم ہوتے ہیں موسیقی واہ سٹننگ اعبیر کتی خوبصورت اور زبردہ سنمیترگرافی تھی اور کس طرح کتے اچھے طریقے سے پورٹر گیا تھا اور وہی بات ہے کہ ہمارے لاہور میں میں سپیشلی جب ارکیٹیکٹر کی بات آتی ہے ایسی انشین بیلدنگ کی بات آتی ہے they have this character to it yes exactly